تمہیں فرق کرنے والا دن اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اس دن کا یوم الفرقان رکھا ہے تو میں نے چاہا کہ چند الفاظ میں اہلِ بدر کے بارے میں ارز کروں آپ جانتے ہیں کہ یہ حجری دو کے اندر یہ فاقیہ ہوا وزوہِ بدر ہوا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف علیہ جب تک مکہ میں تھے تو آپ کو جہاد کی اجازت نہیں تھی لڑائی کی اجازت نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں کی اپنی ریاست نہیں تھی مدینہ شریف میں آئے تو اسلامی ریاست قائم ہوئی تو پھر جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اور چونکہ مکہ والوں نے بڑے ظلم و ستم کر کے بہت زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچائی تھی اور ان کو مجبور کیا تھا اپنا وطن چھوڑنے پر یہ دلوں پہ پتھر رکھ کر اپنا وطن چھوڑ کے نکلے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن غار سور میں رہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر جب وہاں سے نکلے تو ایک رستہ ایسی پوائنٹ پر پہنچے کہ جہاں ایک رستہ واپس جا رہا تھا مکہ شریف کی طرف اور ایک مدینہ شریف کی طرف تو آپ نے اب لیفٹر کرنا تھا مدینہ شریف کی طرف تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے مکہ شریف کی طرف مڑ کے دیکھا ایک رفا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں شروع ہو گئے تو کہا اے مکہ تو مجھے سارے جہان سے زیادہ پسند دیتا ہے تو اے اللہ اب تو مجھے وہاں لے چل جو تجھے سارے جہان سے زیادہ پسند دیتا ہے تو وطن چھوڑنا کوئی آسان چیز نہیں ہے بہرحال جب لوگیں یہاں آئے ہیں تو ان کو اجازت دی گئی کہ جہاد کرو اور وہ جہاد کا طریقہ کیا تھا کہ مکہ والوں کے تجارتی کافلے مکہ سے شام جاتے تھے تو یہ ان کی گزرگاہ تھی مدینہ شریف کے قریب سے یہ گزرتے تھے اور مدینہ شریف میں بھی آتے تھے یہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں یہاں سے کھجوریں لے کر جاتے تھے اور ادھر سے واپسی پر بھی کچھ چیزیں لے کر آتے تھے اور مدینہ شریف میں بیشتے تھے مدینہ شریف کا جو بازار تھا یہ طرح کا ایک منڈی تھی بہرحال دو تین دفعہ اس سے پہلے کوشش ہوئی کہ ان کے کاف ان کے تجارتی کافلے کو پکڑا جائے اور ان کی تجارتی گزرگاہ بند کی جائے تاکہ یہ مجبور ہوں اور آئندہ مسلمانوں کو تنگ نہ کرے اور بہت سارے مسلمان انہوں نے مکہ شریف میں گرفتار کر کے رکھے ہوئے تھے جن کو ہجرت نہیں کرنے دی تھی وہ مسلمان تھے مگر ان کے قبیلوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور ان کو ہجرت نہ کرنے دی تو ان کی مدد کرنا ضروری تھی اور مدد ایسے ہی ہو سکتی تھی کہ ان کی تجارت ختم کی جائے ان کا رستہ بند کر دیا جائے تجارت کا پھر یہ ٹیبل ٹاک کریں پھر آپ تمہارے سامنے بیٹھیں اور پھر معاہدہ ہو اور ان کو رہا کروایا جائے یہ بیک گراؤنڈ تھا تو اس سے پہلے ان کے دو تین کافلوں پر آہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی آہ لیکن کوئی ایسا ہوا نہیں تو یہ غالباً ان میں سے چوتھا واقعہ تھا چوتھی مرتبہ پہلے تھا تو تھوڑے آدمی نکل تھے چودہ پندرہ اٹھارہ بیس اتنے لیکن اس دفعہ بہت بڑا کافلہ تھا ان کا لہذا اس کو پکڑنے کے لئے زیادہ لوگ نکلے تین سو تیرہ لوگ نکلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور آپ نے سب کو نکلنے کا حکم نہیں دیا اور جو لوگ نا نکلے وہ بعد میں حسرت کیا کرتے تھے کہ ہم بڑی محرومی شکار ہو گئے کاش کہ ہم بھی بدر میں شامل ہوتے کیونکہ اہلِ بدر کی اتنی فضیلت ہوئی ہوئی کہ ان کو ساری امت میں سے فضیلت دی گئی کہ یہ ساری امت سے بہتر اور افضل ہے اور یہ عقیدہ ہے علیہ وسلم و جماعت کا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے جو تین سو تیرہ بدری ہیں وہ سب سے افضل ہیں بلکہ وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہیں جی تو تین سو تیرہ یہ خوش نصیب تھے حضور نے کہا تھا گریس نے چلنا ہے چلو تو تین سو تیرہ لوگ تیار ہو گئے یہ لوگ چل پڑے اب وہ نمی واقعات ہیں کہ جب یہ لوگ پہنچے ایک مقام پر تو پتا چلا کہ کافلہ جو ہے وہ اتنے ٹائم تک یہاں سے گزرنے والا ہے چند آدمی پہلے بیجے تھے خود نہیں گئے تھے ایک دو بندے بیجے تھے دیکھنے کے لیے کہ کافلہ کتنے عرصے میں یہاں سے آنے والا ہے اور گزرنے والا ہے انہوں نے ایک جگہ جا کے اوٹ بٹھائے اور آس پاس کے لوگوں سے کافلے کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہ کالیہ پرسوں آ رہا ہے انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کافلہ دو دن کے اندر ان کا تجارتی کافلہ جن کے پاس بہت مال ہے وہ آ رہے ہیں تو ابو سفیان جو کہ اس وقت اسلام نہیں لیا تھا بعد میں وہ اسلام لے آئے وہ صاحبی رسول ہیں لیکن اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے وہ اس کافلے کے لیڈر تھے اس تجارتی کافلے کے وہ سربراہ تھے بڑے سیانے آدمی تھے ہر وقت پوچھتے رہتے تھے دائیں بائیں ساری پوری معلومات کرتے رہتے تھے جہاں اترتے تھے وہ جب اترے اس جگہ پر تو پوچھا کہ یہاں کوئی پچھلے ایک دو دنوں میں کوئی نئے بندے تو نہیں آئے گئے تو کہا کہ ہاں مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے اچھا اچھا تو نہیں چند بندے آئے تھے دیکھو سیانے کتنے تھے چند بندے آئے تھے یہ نہیں بتایا کہ مدینہ سے آئے تھے کہا کہ وہ کہاں ٹھہرے تھے جو فلان جگہ پر وہاں گئے تو وہاں اونٹوں کی مینگنیا پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے توڑی ابو سفیان نے تو حدیث کی کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں ہے سیرت کی کتابوں میں کہنے لگے یہ جو گٹلیاں کھائی گئی ہیں نا یہ مدینہ کی کچورے ہیں اچھا کہ دیکھو ان کے اندازے تھے وہ لوگ پرانے ان کے تجربات تھے تو کہنے لگے یہ کہ یہ جو گٹلیاں ہیں نا یہ مدینہ کی کچوروں کی لگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کے لوگ ہمیں چیز کر رہے ہیں ہمیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو ان کو خطرہ پڑ گیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے تو جب پتہ چلا کہ دو دن میں کافلہ آ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکل پڑے نکلے اور پھر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے اس نے مکہ شریف آدمی دوڑایا کہ مدد کے لیے پہنچو جی تو فوری طور پر مکہ شریف سے ایک ہزار سے زیادہ لوگ چل پڑے اور پھر اس طرح سے یہ واقعات ہوئے خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کافلہ تھا یہ تو چلا گیا بلکہ یہ بھاگے اتنا بھاگے کہ مدینہ سے کافی دور نکل گیا سمندر کے رستے کی طرف چل پڑے اور چل کے پھر انہوں نے دوسرا پیغام بھیجا مکہ والوں کو کہ ہم خیریت سے نکل آئے ہیں اب ہم پر کسی اٹیک کا کوئی خوف نہیں رہ گیا ہے مکہ والوں تم اب ہماری مدد کے لیے مت نکلو آرام سے رہو ہم پہنچ رہے ہیں وہ دوسری خبر بھی مکہ میں آئی اس وقت یہ یہاں سے لشکر تیار تھا بالکل نکلنے کے لیے تو دوسری خبر آئی کہ ہم تو خیریت کے ساتھ آگئے ان کی رینج سے باہر نکل آئے ہیں مگر ابو جہل کے سر پر موت سوار تھی اور جب موت سوار ہو جئے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہمارے کافلے پار حملہ کرنے کی ان کو جرت کیوں ہوئی ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ انہوں نے پیچھا کیا ہے اس دفعہ پھر کیا ہے تو ہمارا تو تجارتی رستہ ہی بھی انہوں نے بند کر دیا ہے نہیں اب ہم بدلہ لیں گے اب ہم نکلیں گے اب ہم جائیں گے اور پھر اس نے کہا کہ جناب اپنے ساتھ گانے والیاں بھی لے کر نکلو اور شراب بھی لے کر نکلو ہم وہاں ان کو پکڑیں گے رسیاں بھی لو ان کو گرفتار کریں گے ان کو قیدی بنائیں گے اور پھر ہم وہاں جشن فتح منائیں گے گانے والیاں گائیں گی اور شرابیں پیئیں گے اور ہمارا شور پورے عرب میں پھیلے گا ہماری دھاگ پورے عرب میں پھیل جائے گی اور شیخ عبدالعاق مددیس نے رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ قدرت کہہ رہی تھی کہ گانے والیاں نہیں تمہارے اوپر رونے والیاں روئے گی اور تمہاری عزت نہیں تمہاری زلت کے قصے پورے عرب میں پھیل جائیں گے بہرحال یہ لوگ ادھر سے نکلے ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رب العالمین نے رستے میں متلے فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافلہ جا چکا ہے اب وہ کافلہ نہیں پکڑائی دینے والا مگر ان کی مدد کے لیے کئی گناہ تم سے بڑا لشکر وہاں سے آ گیا ہے جب یہ معلوم ہوا اللہ کی طرف سے تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہی کے نام سے خطاب فرمایا فرمایا کہ اب وہ کافلہ جا چکا جن کے پاس بڑا مال تھا دولت تھی وہ جا چکے اب ان کی جگہ پر تم سے تین گناہ بڑا لشکر جو ہے وہ چل پڑا ہے اور تمہارا ان سے امنہ سامنہ ہونے والا اب بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو جی تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی ایمان افروز تقریر کر کے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے لیے وطن چھوڑ دیا آپ کے لیے گھر پار چھوڑ دیا تو اب ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں یا رسول اللہ اب جو بھی ہو ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد کھڑے ہوئے انہوں نے بھی بڑی پر جوش تقریر کی یہ تقریریں تھیں مہاجرین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی کھڑے ہو ہاں اور مہاجرین میں سے حضرت مقداد بھی کھڑے ہوئے بڑا ایمان افروز انہوں نے جملہ کہا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اِذْحَبْ اَنْتَوَا رَبُّكَا فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا خَائِدُونَ کہ آپ جائیں اور اپنا رب ساتھ لے جائیں اور جا کے لڑیں ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں جہاں تک لے جائیں گے ہم وہاں تک جانے کے لئے تیار ہے پھر انصار میں سے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی نے بڑا ایمان و فروض بیان فرمایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کی قتل گاہیں دکھائی گئی ہیں مجھے ان کی قتل گاہیں دکھا دی گئی ہیں پھر حضور علیہ السلام نے نشان لگانے شروع کیا فرمایا حضا مسرع فلانن یہاں فلان کافر قتل ہوگا یہاں فلان کافر یہاں یہاں نبی علیہ السلام نے ستر نشانات لگائے تو جتنے نشان لگائے کوئی بندہ اپنے نشان سے آگے پیچھے نہیں ہوا جہاں کسی کا نشان لگایا وہیں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر صف آرائی ہوئی ہے وہ لشکر آیا ہے اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی ایک اس کو کہتے ہیں چھپر بنایا گیا تھا عریشہ اس کو کہتے ہیں عربی میں آج بھی وہاں مسجد عریشہ موجود ہے آپ جائیں بدر وہاں مسجد عریشہ وہ اس کا نام مسجد عریشہ اسی لیے ہے کہ وہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریشہ بنایا گیا تھا یعنی وہ ایک چھپر بنایا گیا تھا وہ کسی بلند جگہ پر تھا وہاں سے حضور علیہ السلام کو پورے پورے میدان کا پورے یعنی لشکرگاہ کا محول نظر آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عریشہ میں تھے عریشہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدی کے اکبر تھے بس اور باقی لوگ نیچے تھے میدان میں تھے اور جناب صدی کے اکبر کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہم انتہ لکھا ذہل اصابت لن تعبض ابدا اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ جو میں لے کر آیا ہوں شہید کر دئیے گئے تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی قیامت تک کچھ سجدہ نہیں ہوگا مطلب ہے کہ اسلام کی شمہ گل کر دی جائے گی تو پھر آگے دین نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کافی نہیں تمہارے لیے کہ تمہارے لیے اللہ آسمان سے تین ہزار فرشتے اتر رہا ہے مصومین ہاں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ رکھو تو تین نہیں ہم پانچ ہزار فرشتے نازل فرشتے تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے دوران بھی لمی باتے ہیں کہ جب حضور دعا فرمارے تو آپ کی چادر آپ کی کندے سے نیچے گر گئے حضرت صدیق اکبر نے اٹھا کر رکھی تین دفعہ آپ کی چادر گری اتنا ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور بلک بلک کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ فریاد کر رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے ارز کی یا رسول اللہ اب آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اب بس کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے مدد فرما رہا ہے حالانکہ مدد کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے ایک فرشتے کی چیخ سے ایک قوم حلا کر دی گئی لیکن یہ پانچ ہزار کا اترنا صرف رسول پاک کے اعزاز کے لیے تھا آپ کے اکرام کے لیے تھا تو اللہ تعالیٰ عظیم و شان فتح پھر فتح کیسے ہوئی کہ پہلے تین آدمی ادھر سے نکلے تین آدمی ادھر سے نکلے تو جو تین مسلمان نکلے تھے وہ غالب آئے گئے اور ان کے جو مقابلے میں تین تھے وہ قتل ہوئے حضرت علی نکلے حضرت حمزہ نکلے اور حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہم تین لوگ نکلے مسلمانوں کی طرف سے اور ان کے مقابلے میں تین کفار نکلے اطبہ اطیبہ اور ولید بن اطبہ اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں تھے اور شہبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ تھے اور اطبہ کے مقابلے میں حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں تھے تینوں نے اپنے اپنے مدے مقابل کو فنافن نار کیا جہنم رسید کیا اس کے بعد عام حملہ ہوا نبی علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی کنکروں کی اٹھائی اور یوں ماری اللہ نے اس کا ذکر فرما وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَا قِنَّ اللَّهَ رَمَا اے پیارے آپ نے نہیں وہ کنکر پھینکے تھے وہ میں رب نے پھینکے تھے تو کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں وہ کنکر پڑ نہیں گئے اور پھر مسلمان بڑھ بڑھ کر ان کو قتل کر رہے تھے اور آواز آتی تھی اقدم حیزم اقدم حیزم بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ اقدم حیزم کیا مطلب تھا کہ حیزم آگے بڑھو حیزم آگے بڑھو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چبریلِ امین کے گھوڑے کا نام حیزم تھا وہ فرما رہے تھے کہ حیزم آگے بڑھو تو اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو اور ستر ان کے کافر قتل ہوئے ستر گرفتار ہوئے اور باقیوں نے بھاگ کر جان بچائی اور چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے میں ان کا نام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاپ میں آتا ہے کہ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے تو وہ چودہ صحابہ اکرام کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا وہ زخمی ہو گئے تھے ان کے مد مقابل نے ان کو زخمی کر دیا تھا اور بعد میں پھر حضرت امیر حمزہ نے و حضرت علی نے مل کر ان کے مد مقابل کو قتل کیا وہ تین واپس نہیں گئے وہ جو تین نکلے تھے قتل ہو گئے لیکن حضرت عبیدہ کا جو مد مقابل تھا اس نے زخمی کر دیا تھا آپ کو آپ کا پاؤں کاٹ دیا تھا تو خون بہنے لگا لیکن پھر ان دونوں نے شیرون حضرت امیر حمزہ نے حضرت علی نے اس کو جہنم رسید کیا تو پھر ان کو اٹھا کر خیمے میں جا کر یا کسی جگہ پر ان کو رکھا گیا اور پھر یہ مدینہ شریف کی طرف یہ لے کر ان کے ان کے کمزور بدن کو جو کہ خون سے نچڑ گیا تھا نکلے تو ایک یا دو منزل پہنچے اور وہاں ان کا وصال ہو گیا تو باقی صحابہ اکرام جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں بدر میں ہیں لیکن حضرت عبیدہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بدر میں نہیں ہے بلکہ بدر اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک مقام ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہاں جہاں وہ پہنچے اور ان کا دم مسافر ہوا وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا اور ان کا جنادہ وہاں پڑا گیا تھا تو وہ حضرت عبیدہ بن حارس ہیں وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچہ زاد ہیں ان کے باپ کا نام حارس ہے اور حارس بیٹا ہے عبد المطلب کا حضور کے دادا جان کا یہ پہلے شہید ہیں اور پھر حضرت عمیر بن عبی وقاس حضرت سعید بن عبی وقاس جو کہ اشرا مغشرا صحابہ اکرام میں سے ہیں ان کے یہ آئی ہے اور زس شمالین بن عمر بن فضلہ اور آقل بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے انہوں نے بھی میدان قدر میں جان شہادت نوش فرمایا اور صفوان بن بیزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھے ہو گئے یہ چھے مہاجرین میں سے ہیں چودہ ہیں چودہ میں سے چھے مہاجرین میں سے ہیں اور آٹھ انسار میں سے ہیں وہ یہ ہیں انسار میں سے سعد بن خیسمہ مبشر بن عبد المنزر اور یزید بن حارس اور عمیر بن حمام اور رافع بن معلہ حارثہ بن سراقہ اور عوف اور معوز دونوں بھائی ہیں اور یہ حارس بن رفعہ بن سواد کے پیٹے ہیں تو یہ آٹھ ہو گئے آٹھ یہ ہیں اور چھے وہ ہیں چھے چھے مہاجرین میں سے اور آٹھ انسار میں سے ہیں یہ اسلام کے پہلے شہادہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور اسلام کی عظمت کے کلعہ کے بنیاد میں ان کا خون شامل ہے اور انشاءاللہ اسلام غالب ہے اور اسلام غالب رہے گا انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں اسلام غالب آتا ہے مغلوب نہیں ہوتا مسلمان بارہ صدیوں تک دنیا کی سپر پاور تھے جب سے اسلام کا ظہور ہوا دنیا کی سب سے طاقتور قوم مسلمان تھی بارہ صدیوں مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے جیسے آج نظر آتا ہے کہ امریکہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے ہر قوم ان سے پوشت کر چلتی تھی اور ان کی وردی پر چلتی تھی موسیقی